آج دیش بھر میں مہاویر جینتی منائی جا رہی ہے پنجان کے مطابق چیتر شکل پکش کی ترودشی تیتھی کو مہاویر جینتی منائی جاتی ہے اس بار یہ تیتھی آج یعنی کی چودھہ اپریل کو ہے مہاویر جینتی جین دھرم کا پرمکتہار ہے دنیا بھر میں جین اس دن کو پورے جوش اور اتصا کے ساتھ مناتے ہیں بھگوان مہاویر کے جنب کا اتصا منانے کے لیے مہاویر جینتی منائی جاتی ہے مہاویر جینتی کا شب مہورت گرووار کو صبح چار بچ کر اونانچاس منٹ سے شروع ہوا ہے اور اس کا سماپن پندرہ اپریل دن شکروار کو صبح تین بچ کر پچپن منٹ پر ہوگا بھگوان مہاویر جہن سمودائی کے چوبیسوے تیردھ کر تھے بچپن میں انہیں وردھمان کے نام سے پکارا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ایک بھیانک زہریلے ساپ پر بنا بھائبھیت ہوئے ہی نینترن پار لیا تھا تب ہی سے انہیں مہاویر کے نام سے بلایا جانے لگا انہوں نے جین دھرم کی کھوچ کے ساتھ ہی اس کے پرمک سدھانتوں کو اسثاپیت کیا بھگوان مہاویر کا جن 540 ایسوی پورو بھارت میں بیہار کے ایک راجسی پریوار میں ہوا تھا کم عمر کی آیو میں ہی ان کا جھکاو آدھیاکم کی اور ہو گیا سمراد بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہونے کے کارن انہوں نے 30 سال کی عمر میں ساری سانسارک سمپتی اور اپنا گھر تیاغ دیا کم عمر میں بھوتک سکھ کو تیاغ کر ادھیاکم کا مارگ اپنانا کوئی سہج کام نہیں تھا لیکن انہوں نے ایسا کیا اور اپنے راج محل اور سنگھاسن کو تیاغنے سے پورو تنک بھی اس کے بارے میں سوچا نہیں بھگوان مہاویر ستھے کی تلاش میں گئے اور اپنی یاترہ میں مانویے کشٹوں اور ان کے دردوں کو دیکھا انہوں نے ایک سامانے جیون جیا سوئیم کی اندریوں پر ویجے پرابت کی اور گیان پرابت کیا اس کے بعد انہوں نے پورے بھارت ورش میں یاترہ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو ستھے، استھے، اہنزہ، بھرمچارے اور آپری گرہ کی شکشہ دیتے ہوئے تیس سالوں تک لگاتار یاترہ کی بہتر ورش کی عمر میں انہوں نے نیروان کو پرابت کیا اور جین دھرم کے مہان تردھ کروں میں سے ایک بن گئے جس کے کارن انہیں جین دھرم کا سنسطھاپک مانا جاتا ہے اس دن سبھی جین مندیروں کو بھاوی روپ سے سجایا جاتا ہے اس دن بھاگوان مہاویر کی پردیمہ کو پارمپری کسنان کر آیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھاوی جلوس شوبہ یاترہیں نکالی جاتی ہیں مہاویر سوامی کا سب سے بڑا سدھانت اہنسہ کا رہا اسی کارن جین ودوانوں کا پرمک اپدیش ہوتا ہے اہنسہ ہی پرم دھرم ہے اس خبر میں فلحال تاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ موسیقی